بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینکرنائزنگ کے دو میتھڈز کے اوپر پہلا ہمارے پاس ہے 3 ڈارک لیم میتھڈ اور دوسرا ہے 2 ڈارک لیم میتھڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینکرنائزنگ کیا ہوتی ہے سینکرنائزنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیچھے سے سپلائی آ رہی ہے یہ ہماری بزبار کے لاتی ہے جو کہ لوڈ سے کنیکٹ ہے اس بزبار کے اوپر ہمیں دوسرا جنریٹر لاکر کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اسی طرح ہم 1,2,3,4 جتنے بھی جنریٹر لائیں گے وہ سب ایک ہی پروسیس سے گزریں گے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سینکرنائز کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 میتھڈز تھے ایک تو 3 ڈاک لیم میتھڈ دوسرا 2 ڈاک لیم ایک دوسرا 2 ڈاک لیم میتھڈ تیسرا سینکروسکوپ تو سینکروسکوپ کو ہم نیکٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہی سمجھ لیں کہ یہ جو بزبار جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ جو سپلائی آ رہی ہے چاہیے کسی سب اسٹریشن سے آ رہی ہے پاور پلانٹ سے آ رہی ہے یا کسی اور جنریٹر سے تو بیسیکلی آ رہی ہے جنریٹر سے ہی ہوتی ہے چونکہ یہ جو 3-Face سپلائی جنریٹ ہو رہی ہے 3-Face سپلائی کا جنریشن سورج جو ہے وہ صرف جنریٹر ہی ہے یعنی کہ 3-Face جنریٹر یا 3-Face آلٹرنیٹر تو بس یہ سپلائی ہمارے پاس آ رہی ہے پیچھے سے اب یہ بزبار پہ کنیکٹ ہے ہمارا لوڈ اسی بزبار سے ہمیں 3-Face جنریٹر کو جوڑنا ہے جو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کیا ہم اس طرح 3-Face سپلائی اس جنریٹر کی بریکر پہ لگا کر اور بریکر کے دوسرے سرے کو بزبار سے کنیکٹ کر دیں اور ڈائریک جنریٹر چلا کر اس کو آن کر دیں تو کیا یہ سینکرونائز ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ شورٹ سرکٹ ہو جائے گا اس کو سب سے پہلے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی اس ٹاپ پہ کھڑا ہوئے روڈ کے اوپر اور یہاں پر ایک بس آ رہی ہے چاہے وہ سلو سپیڈ میں ہے مگر وہ ایک اسپیسیفک سپیڈ پر چلتی بھی آ رہی ہے اب وہ یہاں آتی ہے اور یہ آدمی ڈائریک جنپ لگا کر بس میں چڑھنے ہی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا اس کو چھوٹ لگ سکتی ہے گر سکتا ہے اس سے ٹکرا سکتا ہے چونکہ یہ بس کے ساتھ سنک نہیں ہوا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سینکرونائز نہیں ہوا ہوا سینکرونائز ہونے کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا جب یہ بس قریب آنے لگے گی تو یہ اس کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے اس طرف بس کے ساتھ ساتھ اس کی سمت میں بھاگنا شروع کرے گا جب یہ بھاگنا شروع کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ بس کی سپیڈ میں اور اس کی سپیڈ میں تھوڑا جو ڈیفرنس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسی اس کو لگے گا کہ ہاں اب میں سنکھ ہو گیا ہوں بس کے ساتھ اس کے بعد یہ بس پہ لٹک جائے گا تو پھر یہ بہ آسانی اس طرح چڑ سکتا ہے یا اسی طرح آپ کو اسی بھی مثال لے سکتے ہیں سنکھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چلتی ہوئی چیز کے ساتھ آ کر جوڑ جانا بس اس جوڑنے کے لئے ہمیں پہلے اس چلتی ہوئی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے تو الیکٹریکل میں سنکھونائزنگ ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ رننگ پاور سسٹم میں جو ہمارا پیچھے جانیشن سے جانیشن ہو کر آ رہی ہے سپلائی اور پھر آلیڈی لوڈ کنیکٹ ہے یہ ایک چلتا ہوا سسٹم ہے اس میں ہمیں ایک جانیٹر لاکر جوڑنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انکمنگ جانیٹر اس میں ہم دس جانیٹر لاکر جوڑنا چاہے بیس جانیٹر لاکر جوڑنا چاہے تو اس کو ہم سنکھونائزنگ کہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری تھی وولٹیج جو کہ ہم وولٹ میٹر لگا لیتے ہیں مثلا ہم نے یہاں ثری فیزز کے وولٹیج اگر چیک کرنے لائن وولٹیج فیز ٹو فیز تو وہ کس طرح ہوتے ہیں یہ ایک وولٹ میٹر ہم ریڈ ٹو یلو لگا دیں گے دوسرا ریڈ ٹو بیلو تیسرا یلو ٹو بیلو اگر ہم نے یہاں پر نیوٹل کا باعش لیے نہیں دکھایا چونکہ سنکرونائزنگ میں نیوٹل کا رول نہیں ہوتا ہے تو اگر یہاں پر نیوٹل ہوگا تو ہم ہر فیز کو نیوٹل کے ساتھ لگا کر سنگل فیز کے وولٹیج بھی لے لیں گے تو ہمیں بیسیکلی لائن وولٹیج لینے ہوتے ہیں فیز ٹو فیز اسی طرح ہمیں فرکوینسی چاہیے ہوتی ہے فرکوینسی کا بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح فیز ٹو نیوٹل یا فیز ٹو فیز لگا کر فرکوینسی ہرٹس میٹر سے بہ آسانی چیک کی جا سکتی ہے جہاں تک بات رہی سیکوینس کی سیکوینس ہم آلیڈی جو ہے وہ اپنے حساب سے جوڑتے ہیں ریڈ یالو بیلو اسی ترتیب سے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اسی ترتیب سے ہم جنریٹر کے بریکر پر اور اسی ترتیب سے جنریٹر کی انکمنگ سپلائی بریکر کے دوسرے اینڈ پر تو یہ ایک ترتیب ہم نے کلر کورڈنگ کے حساب سے چلائی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہمیں جو ہے سیٹسفائی جب تک ہم نہیں ہو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ فیز روٹیشن یا فیز سیکوینس میٹر لے کر اس سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس کی روٹیشن کلوک وائز ہے ریڈ یالو بیلو یا ایل ون ایل ٹو ایل تھری بل ترتیب آ رہے ہیں تو یہ وولٹیج فرکوینسی اور فیز سیکوینس تین چیزوں کی ہمیں سیٹسفیکشن ہو گئی ہے آخری چیز رہ جاتی ہے فیز اینگل جس کے لئے ہم یہ میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو ڈارک لیمپ کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیمپ آپ کو یاد ہوگا کہ لیمپ کا سیمبل یا تو ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں یہ والا سیمبل لے لیتے ہیں تھری ڈارک لیمپ میتھرڈ پہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں تین لیمپ چاہیے ہوں گے تین لیمپ ہمارے پاس موجود ہیں ان تین لیمپ کو ہمیں کس طرح کنیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک سیرہ جو ہے وہ اپنی بس بار پہ آنے والے وولٹیج سے کنیک کرنا ہے ہر فیز کا الگ یعنی کہ ہم نے ریڈ فیز سے ایک لیمپ کو سپلائی دے دیئے اسی طرح یلو فیز سے ہم دوسرے کو کنیک کر دیں گے اور بلو فیز سے ہم تیسرے کو کنیک کر دیں گے یہ بلپ کے ایک ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے یعنی ایک طرف سے اس کو یہاں سے سپلائی مل گئی اگر ہم ان تینوں کو کومن کر کے نیوٹل کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ بلپ روشن ہو جائیں گے یا اگر ہم اس بلپ کو دوسرا فیز جوڑ دیں یہاں سے تو تب بھی یہ روشن ہو جائے گا تو یہ بلپ اسپیشلی اسی مقصد کیلئے بنایا جاتے ہیں کہ اگر ان کو دبل فیز دیا جائے تو یہ خراب نہ ہو بلکہ یہ روشن ہو تو ابھی ہم برائٹ لیم کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم ڈارک لیم میتھڈ کی بات کر رہیں ڈارک لیم میتھڈ کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے آپ غور سے دیکھئے گا بس بار سے آنے والی سپلائی کو ریڈ یلو بلو اس ترتیب سے ہم نے تینوں لیمز کو دے دیئے اب جنریٹر سے آنے والی سپلائی جنریٹر سے جنریٹ ہو رہے ہیں تری فیزز وہ بھی اسی ترتیب سے ہو رہے ہیں اب ان لیمز کو ہمیں اسی ترتیب سے کنیک کر دینا ہے یعنی کہ اس کا دوسرا سیرا ریڈ سے یعنی کہ یہ جنریٹر کے ریڈ فیز سے جوڑ دیا اور دوسری طرف یہ بس بار کے ریڈ فیز سے جوڑا ہوئے اسی طرح اس کو ہم نے یلو فیز سے جوڑ دینا ہے دونوں سائٹ سے یلو فیز ہو جائے گا اور بلو کو دونوں سائٹ سے بلو کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو بس یہ بہت ہی سیمپل یعنی کہ سیم فیز کو ہم نے جوڑنا ہے لیمز کے ساتھ اب ہوگا کیا کہ ہم نے جنریٹر چلایا سب سے پہلے وولٹیج فریکوینسی اور فیز سیکوینس یہ ساری چیزیں ہماری سیٹ ہو گئی ہیں لیکن ہم سنکھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے فیز اینگل میچ نہ ہو جائیں یہ لیمز سے ہم کیسے فیز اینگل کا پتہ لگا رہے ہیں بس بار پہ آنے والی سپلائی کا ایک اپنا فیز اینگل ہے ریڈیا لو بلو کا اور جنریٹر کا اپنا فیز اینگل ہے تو جب یہ دونوں میچ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ فیز اور یہ فیز کبھی بھی سیم نہیں ہوں گے چونکہ ان کا فیز اینگل میں ڈیفرنس ہے تو جتنا بھی ڈیفرنس ہوگا اس کے ساتھ سے ہمارا بل روشن ہوگا اب اس کو ہم مثال سے سمجھا لیتے ہیں کہ ہماری جو بس بار ہے اس کے ریڈ فیز کا اینگل اس طرح چل رہا ہے اور جو جنریٹر ہے اس کا فیز اینگل تھوڑا سا اس سے آؤٹ ہے تو کتنا آؤٹ ہو گیا مثلا کہ ہم لے لیتے ہیں نائنٹی ڈگری تو دوسرے بار جنریٹر کا جو فیز ہے ریڈ وہ اس طرح چل رہا ہے اس کے ساتھ تو جب دو فیزز میں ڈیفرنس آجائے جتنے بھی ڈیگری کا ڈیفرنس آئے گا اس حساب سے ہمارے بلپ جو ہے وہ کم زیادہ ہوں گے کبھی ڈیم ہوں گے کبھی برائٹ ہوں گے تو یہ پتہ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کا کہ ہماری بس بار کے فیزز کا اینگل اور ہمارے جنریٹر کے فیزز کا اینگل میچ نہیں ہوا ہے اگر یہ بند ہو جائے یعنی کہ یہ بالکل ڈارک ہو جائے یعنی آف ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک ہی فیز کو اگر ہم ایک ہی بلپ کو اگر ہم ایک فیزز سے جوڑ دیں مثلا جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے گھروں میں فیزز اور نیوٹل آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فیزز لگاتے ہیں اور یہاں سے نیوٹل لگاتے ہیں تو یہ بلپ روشن ہو جاتا ہے اب مثلا ہم نے نیوٹل ہٹا دیا یہ جو فیزز آ رہا تھا اس کو لے کر ایک سائٹ پر جوڑ دیا بلپ کے اسی فیزز کو لے کر دوسرے سائٹ پر تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ یہ بلپ کبھی بھی کام نہیں کرے گا روشن نہیں ہوگا یعنی کہ ایک ہی بلپ کو ہم ایک فیزز دو سائٹ سے دے دیں تو وہ کبھی بھی آن نہیں ہوگا تو یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ بز بار کے ریڈ فیزز کے ولٹیج کو اس بلپ سے جوڑنا اور دوسری سائٹ سے اس کو جنریٹر کے ریڈ فیزز کے ولٹیج سے جوڑنا تو جب یہ اور یہ دونوں کا فیزز انگل سیم ہو جائے یہ ایک ہی ٹائم کے حساب سے چلنا شروع ہو جائے تو ہمارا بز بار کے ولٹیج بز بار کا فیز اور جنریٹر کا فیز ہی ایک ہی فیز ہو جائے گا تو ایک ہی فیز ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ اب بلپ کبھی بھی روشن نہیں ہوگا اس پوزیشن میں تو جب ہمارا ریڈ فیز ریڈ سے میچ ہو جائے گا یعنی بز بار کا ریڈ فیز جنریٹر کی ریڈ فیز سے میچ ہو جائے گا تو یلو اور بلو آٹومیٹیکل ہی ہو جائیں گے تو اگر ہم ایک لیم بھی لگا دیں تو ہمارا کام ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم ہمیں دو لیم پ لگانے ہوتے ہیں دو فیزز کے اوپر جیسا کہ ہم نے پریکٹیکل والی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے پاس دو لیم پ لگے ہوئے تھے اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم تین لیم پ لگائیں تینوں فیزز کے اوپر تو ہوگا کیا کہ جب بھی ہمارا فیز انگل میچ ہوگا بز بار اور جنریٹر کا تو تینوں فیزز کا ایک ساتھ ہوگا تو یہ تینوں لیم پ کبھی روشن ہوں گے کبھی یہ بج جائیں گے کبھی برائٹ ہوں گے کبھی ڈارک ہوں گے تو جس پوزیشن میں یہ ڈارک ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہے ہیں کہ آیا بز بار اور جنریٹر کا جو فیز انگل ہے وہ یہاں پر میچ ہو رہے ہیں تو جیسے یہ ڈارک ہو جاتے ہیں ہمیں اس وقت بریکر کو آن کرنا ہوتا ہے اگر ماننے کہ یہ ڈارک ہو کر دوبارہ برائٹ ہو گئے تو پھر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا جو فیزر ہے بز بار کے اور جنریٹر کا وہ میس میچ ہو رہا ہوتا ہے بار بار اور پھر میچ ہو رہا ہوتا ہے اب ہم فیزر ڈائیگرام سے آپ کو تھوڑا سا اور کیلئے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فیزر ڈائیگرام ہم لے لیتے ہیں بز بار کی بز بار کے جو تری فیز ہیں ریڈ یلو بلو وہ ون ٹوئنٹی ڈگری پر چونکہ تینوں فیز ہوتے ہیں تو چونکہ یہ تو اس کو ہمیں کسی چیز سے سنکرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم نے جنریٹر سٹارٹ کیا پاور لے کر لوڈ پر دے دی تو یہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے اب ہمیں اس سے دوسرے جنریٹر کے تینوں فیزز کو جوڑنا ہے تو ہمیں دونوں کا فیزر جو فیز انگل ہے وہ کس طرح ملانا ہوگا کہ اب جنریٹر کا ریڈ فیز بھی اسی جگہ پر ہو یلو فیز اس جگہ اور بلو فیز اس جگہ تو وہ مسمیچ کیسے ہو رہا ہے کبھی ہمارا ریڈ ادھر ہوتا ہے تو یلو ادھر آ جاتا ہے تھوڑا سا بلو ادھر سے اٹھو جاتا ہے اگر ریڈ اس سے زیادہ اٹھو جائے تو یلو بھی زیادہ اٹھو جائے گا بلو بھی تو یہ ایسے ایسے مسمیچ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ لیمپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیز انگل یہاں پر مل رہا ہے یہاں پر ہٹ رہا ہے یہاں پر مل رہا ہے تو جب یہ دونوں یعنی کہ ہمارا بز بار اور اسی کے ساتھ جنرےٹر یہ دونوں کا جو فیز انگل ہے وہ مل جائے گا تو ہمارے لیمپ جو ہے وہ ڈارک ہو جائیں گے یعنی آف ہو جائیں گے یعنی کہ ایک ہی بلپ کو ہم نے ایک ہی فیز دے دیا دونوں طرف سے تو ریڈ یلو بلو تینوں کے کیسز میں یہی ہو رہا ہے جیسے ہی یہ ڈارک ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں بریکر جو ہے وہ کلوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آن کرنا ہوتے تو اس صورت میں ہمارا بز بار اور جنرےٹر پہ کوئی فیکٹ نہیں آتا بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں جب یہ سنک ہو گیا اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اب یہ لیمپ کا کام ہمارا ختم ہو گیا اب یہ جنرےٹر ہمارا سنک ہو گیا بز بار سے اب یہ جو لوڈ ہے یہ ہماری مین سپلائی جو پیچھے سے آ رہی تھی چاہے وہ کسی جنرےٹر سے آ رہی تھی اور یہ جنرےٹر یہ دونوں آپس میں شیئر کریں گے لوڈ شیئرنگ کا ایک الگ چیپٹر ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے تو وہ ہم ایڈجس کرتے ہیں کہ کتنا لوڈ کس طرح شیئر کرنا ہے دونوں کو ان کی کیا کیا سیٹنگ ہوتی ہیں تو آج ہم صرف سنکرنائزنگ کا میتھرڈ پڑھ رہیں تو امید ہے 3 ڈارک لیم میتھرڈ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہمیں ہر فیز کو ایک لیم کے ساتھ دونوں طرف سے جوڑنا ہوتا ہے یعنی کہ انکمنگ جنرےٹر کا اگر ریٹ فیز ہے تو اسی بلپ کو ہمیں بز بار کے ریٹ فیز سے جوڑنا ہے اسی طرح یلو کو دونوں سائٹ سے اور بلو کو تو بس یہ فیز اینگل کا ہمیں پتہ دے رہے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں 2 ڈارک لیم میتھرڈ پر تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر اس بلپ کو ہم دو فیز الگ الگ دے دیں ریڈ اور یلو ریڈ اور بلو یا یلو اور بلو تو یہ بلپ فل روشن ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے برائٹ لیم تو 2 برائٹ لیم کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دو لیم اس طرح لگانے کہ ان کو الگ الگ فیز مل جاؤں اب یہاں پر ہم نے ایک سائٹ سے سیم کنیکشن رکھیں دوسری والی سائٹ سے ہم نے کنیکشن ہٹا دی ہے اب ہم کنیکشن کو تھوڑا سا چینج کرنے جا رہے ہیں اگر ہم نے اس کو ریڈ سے جوڑا تھا تو اس کا جو دوسرا سیرہ ہے وہ ہم جوڑیں گے یلو سے تو ایک بلپ کو ہم نے ریڈ اور یلو فیز اس کے درمیان لگا دیا اگر ہم نے دوسرے والے کو یہاں سے یلو سے جوڑا تھا تو اس کو ہم جوڑ دیں گے یہاں سے ریڈ سے تو اس طرح اس کو دو فیز الگ الگ ملیں گے تو ٹو برائیڈ لیم ہو گئے ون ڈارک لیم میتھڈ اس میں ایک بلپ کو ہم ڈارک لیم کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو بلو سے جوڑا ہوا تھا تو یہاں بھی اس کو بلو سے جوڑ دیں گے اب ہو گا کیا کہ اٹ ا ٹائم جب یہ دونوں بلپ فل روشن ہوں گے تو یہ ڈارک ہوگا یعنی کہ یہ بتا رہے ہوں گے دونوں لیم کہ اب یہ فیز دونوں 120 ڈگری کے انگل پر آگئے ہیں ریڈ اور یلو میں جتنا ڈیفرینس ہونا چاہیے وہ اس جگہ پر آگیا ہے اور اسی طرح ڈارک لیم جو اسی طرح کام کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا کہ اب ہم اس پروسیجر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ لیم کب ہمارا ڈارک ہو رہا ہے اور یہ دونوں کب ہمارے فل برائٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں 2 برائٹ 1 ڈارک لیم میتھڈ سیم وہی سارا پروسیجر ہے صرف ہمیں یہاں پر کنیکشن چینج کرنے ہوتے ہیں تو اس کو ہم برائٹ لیم بنا دیتے ہیں تو اگر ہم تینوں کو بنانا چاہے تو تینوں کو بھی برائٹ لیم کر سکتے ہیں مگر یہ سیلیہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں طرح سے سیٹسفائے ہو جائیں چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ برائٹ ہو گئے ہیں فلی ہو سکتا ہے وہ نہ ہوئے ہو تو یہاں پر کنفیوجن ہو سکتی ہے تو یہ کنفرم کرنے کے لیے ہم نے ایک لیم کو ڈارک لیم کے لیے یوز کیا ہوئے یعنی کہ جب یہ پورا بند ہو جائے گا تو یہ دونوں پورے اس وقت روشن ہوں گے بس وہی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں بریکر کو کلوز کرنا ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں 2 برائٹ لیم and 1 ڈارک لیم میتھڈ تو یہ ہمارے پاس جو Thiری فازیشن ہوں بس بار کے ہیں اور یہ جو ہیں وہ جانیٹر کے ہیں تو جب یہ ان تینوں کا اینگل میچ ہو جائے گا تو اس کی ڈائگرام اس طرح بنے گی ان کی جو سائن ویفز ہیں وہ اس طرح بنے گی جب یہ ریڈ 0 پر ہے تو اس کا بھی ریڈ 0 پر ہے جب اسی کا ریڈ maximum پر ہے تو اسی کی لائن میں اس کا ریڈ بھی maximum پر ہو گا جب یہ یلو 0 پر ہے تو یہ یلو بھی 0 پر ہو گا جب یہ یلو maximum جائے گا پھر یہ میکسیمم اسی طرح بلو فیز تو ایک بلک کو اگر ریڈ اور یلو فیز ملنے تو کیا مطلب ہے کہ جب ریڈ پیک پر جا رہا ہے تو یلو اس کے 120 ڈگری پر ہے یعنی کہ اس کا اپنا یلو تو دوسرے کا بھی یلو اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر اس کا ہے تو یہ دونوں فیز ایک دوسرے سے ڈیفر کر جائیں گے تو اس کو دو فیز ملیں گے ایک وقت میں اسی طرح یلو بلو ہو جائیں گے اور ریڈ بلو ہو جائیں گے تو بس یہ ہمارا 2 ڈاک لیم sorry 2 ڈاک لیم and 1 ڈاک لیم میتھڈ ہوتا ہے تو یہ تو تھے دو لیمپ کے میتھڈ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینکرو اسکوپ پر اچھا بعض جگہ ہم لیمپ کے ساتھ سینکرو اسکوپ کو بھی یوز کرتے ہیں تو جتنا ہمیں سیٹسفیکشن چاہیے جتنا ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کو تو ہمیں چاہیے کہ سینکرو اسکوپ بھی لگا لیں ساتھ میں لیمپ کا بھی طریقہ لگا لیں کوئی سا بھی ان میں سے تو اس میں ہمیں زیادہ سیکیورٹی مل جاتی اور سیفٹی مل جاتی تو ہم نے آپ کو پریکٹیکل والی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ہمیں پاس سینکرو اسکوپ بھی لگاوا ہے ڈاک لیمپ کا بھی میتھڈ یوز ہو رہا ہے تو دونوں طرح سے ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں البتہ کوئی سا ایک طریقہ بھی کافی ہوتا ہے آج کی ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوششن ہے آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کیل اجازت دیجئے اللہ حافظ